ملوگو ورز کوکنگوش شبانہ زیدی بیرر چینل پر آپ لوگوں کو ویلکم ہیں آج ہم بہت زبردست عید کے حوالے سے ریسپی لے کر آئے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں گولہ کواب نہ تو ہم یہ تندور میں بنائیں گے نہ آوان میں بلکہ ہم اسے فرائی پین میں بنائیں گے اور برکل بہت ہی کم تیر میں یہ بن جانے والے گولہ کواب ہیں ان گولہ کواب کو جب آپ بنایں گے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور نرم ہیں اس طریقے سے بنیں گے ریسیپی کو آپ لوگ پورا فولو کریں اور دیکھیں کہ میں کس طریقے سے اس ریسیپی کو بناتی ہوں چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت اور یہ کیسے بنیں گے کواب بنانے کے لیے ہم نے یہاں بیپ کا گوش لیا ہے یہ کیمہ ہے موٹا موٹا میرے پاس اور تھوڑی سی یہاں پر ہے چربی بیپ کا کیمہ آدھا کلو ہرہ دھنیا ہری مرچیں دو درمیانی سائز کی ہمارے پاس پیاس ہے اب اس کو ہم ایک چوپر میں ڈالیں پہلے ہم نے پیاس چوپر میں ڈال لی ہے ہرہ دھنیا ڈالیں گے پانچ سے چھے ہمارے پاس یہ ہری مرچیں ہیں انہیں ڈال دیں گے اور اسے ڈھکن لگا کر ہم ان چیزوں کو چوپ کر لیں گے چوپر میں ہے کیمہ یہ میرے پاس موٹا موٹا کیمہ ہے چوپر میں ڈالیں گے تاکہ یہ بلکل فائن باریک سا ہو جائے اس میں تھوڑی سی چربی ہے میں اس کے علاوہ بھی یہ چربی کا پیس ڈالوں گی کباب اس سے بہت ہی سوفٹ اور نرم بنتے ہیں جوسی بنیں گے ایک چمچ ہم نے ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیس ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے چوپ کرنا ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی سے یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنیں گے اب اس میں ہم دو بریٹ کے سلائس ڈالیں گے کیمہ ہمارا پیس گیا ہے ہم اس میں سپائس ڈالیں گے ہم جالیں گے 1 ٹیسپون کھٹیلی مرچیں 1 ٹیسپون ڈال مرچ پورڈر 1 ٹیسپون ہم گرہ مسالہ ہوم میٹ گرہ مسالہ جس میں کے زیرہ موجود ہوتا ہے ایک چمچ ہم ڈالیں گے پیسا ہوا دھنیا پورڈر یہاں ہم نمک ڈال رہے ہیں 1 ٹیسپون یا ہز بے زائے کا جو آپ لوگ کھانا چاہیں آپ کھاتے ہو چھٹکی یہاں میں فود کلر کی ڈالوں گے اس سے کلر بہت ہی اچھا آتا ہے آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکیں یہاں میرے پاس ایک لیمن ہے اسے میں یہ میرے پاس لیمن ہیں طریقے سے یہ دیکھیں کتنا فائن یہ پیسا ہے اور کلر آپ دیکھیں تھوڑا سا چھٹکی ہم نے چھٹکی سے بھی کمبل کے کلر ڈالا تھا اس سے یہ بہت ہی زبردست بن گیا اس طریقے سے کیمہ چاہیے اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تمام مسالہ جو ہے اس طرح ہم بول میں نکال لیتے ہیں کیمہ ہمارا بہت ہی اچھا فائن سا یہ دیکھیں ہم نے ایک پیالی رکھی ہے اور اس پہ ہم نے یہ دہکتا ہوا کوئلا رکھنا ہے اب چند کتریں ہم اوئل کے ڈالیں گے اور اس سے ڈھگ دیں گے اس سے بہت ہی زبردست موکی فلیور ہمارا کبابوں میں آئے گا مسالہ میں نے فریج میں سے نکال لیا ہے اسے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا اب یہ دیکھیں بہت ہی زبردست یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا مسالے بھی اس کے اندر مکس اچھی طریقے سے ہو گئے اب اس کے ہم کباب بناتے ہیں کولا کباب بنانے کے لیے اگر آپ اس طریقے سے اگر آپ کے پاس یہ سٹیک ٹھو کباب جس میں بناتے ہیں سٹیک کہا جاتا ہے یہ والی ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ کوئی بھی چمچ لینے جس کی ڈنڈی یہ گول ہو اس طریقے سے یہ گول بنی ہوئے یا پھر آپ پینسل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کے پاس چیز ہے اسی طریقے سے آپ اس پہ گولا کباب لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتیوں کہ گولا کباب کس طریقے سے بنانا چاہئے ایک پیالی میں میں نے پانی لے لیا ہے پانی کو ہم نے ہاتھ لگانا ہے اور اس طریقے سے میرے پاس جو یہ سٹیک ہے اس میں میں نے ہلکا سا پانی لگا دیا اب یہاں سے ہم نے مسالہ لینا ہے مسالہ ہم نے اتنا لینا ہے جتنا بڑا ہم نے گولا کباب بنانا ہے اچھا گولا کباب جو ہوتے ہیں وہ موٹے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنے حساب سے رکھنا ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے ہم گولا کباب کے شیف بنائیں گے اچھا بہت آسان ہے گولا کباب بنانا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ کس طریقے سے بنا رہی ہوں اس طریقے سے بناتے ہوئے ہم نے اور اس کو ہم نے اس طریقے سے ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ اس سائز کے یعنی کہ اس طرح کے گولا کباب ہم بنا لیں گے بڑے چھوٹے لمبے جیسے بھی آپ لوگوں نے بنانے ہیں آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں یہ گولا کباب ہم نے بنا لیا کیونکہ اس پہ بھی کتنا اچھے یہ کباب ہمارے بن جاتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے گولا کباب آپ لوگوں کو بنانا بتایا ہے وہ میں نے چکن کے بنائے تھے یہ آج میں بھی اس کے بنا رہی ہیں اور یہ دیکھیں اپنا زبدس کباب بن لیا ہے اور یہاں پہ میں کبابوں کو شیف دے دے کے رکھ رہی ہیں گولا کباب میں نے یہ دیکھیں بنا لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے گولا کباب بن رہے ہیں اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں چولے پہ پین رکھ لیا ہے پین میں ہم نے اوائل ڈالیں گے یہ کباب ہم نے بنایا ہے انہیں فرائی کریں گے آج زیادہ ہم نے تیز نہیں رکھنی ہے لو پلین پر ہم نے انہیں پکانا ہے دوسری سائیڈ سے پلٹیں الحمدللہ ہمارے گولا کباب بن کر تیار ہے ریسی بھی بہت شاندار ہے آپ لوگ کو ایک میں توڑ کے دکھاتیں یہ دیکھیں اتنے ضربہ دست سوفٹ جوسی میں نے آپ کو جس طریقے سے بتائی ہے آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں کھائیں اور کھلائیں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسی پی پسند آئے گی تو لائک اور شیل ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمنٹ کریں کہ آپ لوگوں کو ریسی پی کیسی لگی اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی